داتا بھلا کرے بہت چھوٹی سی آڈیو میں آپ کے لیے بول رہا ہوں اس میں میں بہت گہرائی والی بات کہنے والا ہوں تھوڑی سی میری دودہ بھی ہے اس کا بھی میں نوارن کروں گا ایک وہنجی ہے ویدیش میں ہزاروں کلومیٹر دور ہے یہاں سے وہ میرے کو گروہ مانتی ہیں اور ان کی اچھا ہے کہ وہ میرے کو دیکھنا چاہتے ہیں فوٹوں میں جس میں میرے پاؤں ننگے ہوں میں نے پوچھا کہ کیوں چاہتے ہیں آپ ایسا کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاؤں کو دیکھنا چاہتی ہوں درشن کرنا چاہتی ہوں اور روز جب میں ابھیاس میں بیٹھوں تو میں آپ کے چرنوں میں پرنام کر کے تو اپنا دھیان ساتھنا میں جانا چاہتی ہوں بات بھاونہ کی ہے شدھ ورطی کی ہے بھاونہ تو بہت اچھی ہے لیکن میری دودہ یہ ہے کہ میں آج تک اپنی آڑیوز میں یہ کہتا آیا ہوں کہ اپنے کو گروہ کے شریر کے ساتھ مت باندھو یہ ٹھیک ہے کہ اکثر جو پنتھوں میں سنتوں میں یہ پرتھا ہے کہ گروہ کو اپنے دھیان میں لاؤ گروہ کے شروع کو دیکھو لیکن میں کیوں کہتا ہوں کہ گروہ کے شریر کے ساتھ مت باندھو اپنے آپ کو کیونکہ ہمیں اپنی آتما کو پرماتما سے جوڑنا ہے گروہ نے جو گیان دیا ہے اپنے کو اس کے ساتھ مانگنا ضروری ہے جو اس سے الگ میں ایک آڑیو آئے گی یا آگئی ہوگی کہ گیان جو ہے اب وہ کس کو دینا ہے گیان آتما کو دینا ہے آتما کا بھوجن ہے گیان لیکن جو اس سے پہلے جو ہے جیسے کسی بڑے آدمی کو ملنے جاتے ہیں تو پہلے تو کوٹھی کے گیٹ پہ ہوتا ہے دربان پھر اس کے کمرے کے باہر آفیس کے باہر ہوتا ہے دربان تو پہلے تو کوٹھی کے گیٹ والے کو سنتوشت کرنا پڑتا ہے وہ کچھ کہتا ہے پھر وہ آفیس کے باہر والا کچھ کہتا ہے پھر ان کی سنتوشتی ہوتی ہے تو پھر وہ اندر جا کے جس سے ملنا ہوتا ہے نا اس کو بتاتے ہیں وہ کیا بتاتے ہیں اس پہ نیرپر کرتا ہے کہ جب آپ اس سے ملنے جاتے ہیں تو اس کا موڈ کیسا ہے اب سمسیہ وہی ہے کہ گروہ کے پاس گئے گروہ نے دیکھشا دی نام شیکھشا دی سمجھا دی سب کچھ گیان تو اس گیان کے ماتم سے ہی جو ہے نا ہمارا انتر جو ہے نا وہ نام سمرن سے جڑتا ہے تب ہی آتما پرماتما کے ساتھ جڑتی ہے اب یہاں پر میں ایک وشیش بات کہنے جا رہا ہوں وشیش کر یہ ان بھائی بہنوں اور بچوں کے لیے ہے جو بھاوناتما طور پر میرے کو گروہ تو بنا چکے ہیں گروہ مان چکے ہیں اور ان کے من نے جیسا ہے کہ ہمیں فوٹو چاہیے فوٹو تو چلو میری آڈیو پہ لگی ہوئی ہے ایک پر میری جو ہے وہ یعنی تیس سال پہلے کی ہے جو لال پگڑی میں ہے اور دوسرا اب ایکسینیٹ کے بادوالی ہے جس میں میرے اوپر کیپ ہے تو وہ ہے تو پھر بھی میں یہ کہتا ہوں بشیش کر جو میں نے کہا ہے کہ بھاوناتمک جو آپ کی اچھا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں اور آپ اس کو دل سے سبیکار کر لیجئے آپ جب بھی اپنے دھیان میں جا کے میرے کو یاد کریں گے تو میرا روپ آپ کے سامنے پرکٹ ہو جائے گا میں آپ کو درشن دوں گا جب بھی آپ پریم میں سرابر ہو کے بھاونا کے ساتھ یہ سوچیں گے کہ اب بندگی شروع کرنی ہے تو گروہ روپ میں آپ کو میرے درشن جو ہے وہ ہو جائیں گے لیکن یہاں میں پھر کہتا ہوں کہ کسی دن ہو تو ٹھیک ہے اور کبھی نہ ہو تو ٹھیک ہے جس دن نہ ہو وہ اس دن اپنے انتر میں نکراتمک بھاونا پیدا نہیں کرنا کہ آج کیا بات ہوئی گروہ جی کے درشن نہیں ہوئے اور جس دن ہو جائے اس دن اچھلنا نہیں ہے جرورت زیادہ کہ آج گروہ کے درشن ہو گئے بس یہ سوچنا ہے کہ جس کو میں نے گروہ بنایا ہے وہ صدا میرے انگ سنگ ہے اس کا آشیر وعد میرے ساتھ ہے یہ بھاونا رہے گی تو آپ یقین کیجئے پرماتمہ کا آشیر وعد اور پرماتمہ آپ کے اوپر بنی رہے گی یہ بات میں نے اس لیے کہہ دی ہے کہ کچھ ایسے بھی بھائی بہن ہے جو پرماتمہ سے فریاد کرتے تھے کہ ہمیں کوئی مارگ درشک ملا دے کوئی گروہ ملا دے تو ان کے سامنے رات کو پرماتمہ نے میرا شروع جو ہے نا وہ دکھا دیا لا دیا ان کے سامنے اور اگر دن صبح جب انہوں نے یوٹیوب پہ سکرول کیا تو میری آڈیو ان کے سامنے آگئی جو پہلے انہوں نے کبھی میرے کو سنا ہی نہیں تھا تو اس سے ان کے من میں یہ پکا ہو گیا کہ یہ پرماتمہ نے ہمیں گروہ بڑا کے دیا ہے تو جو بھی بھاونہ سے یاد کرے گا اس کو میں جرور درشن دوں گا یہ بات میں نے بہت بڑی کہہ دی ہے تو اب میری لاج میرا مالک میرا گروہ میرا پرماتمہ رکھے گا اور آپ کی اچھا کی پورتی کے لیے پرماتمہ کو میرا روپ بڑا کے آپ کے سامنے آنا پڑے گا پرماتمہ بڑائے گا آپ کے لیے میرا روپ جب دیکھو گے تو آپ یہ سمجھنا کہ یہ میرا روپ نہیں ہے یہ پرماتمہ کی کرپا ہے خوش رہو داتا بھلا کرے